اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں آپ میں اتنی طاقت تھی ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے مگر ہوا کیا وہی پرانی سیاست ناکام سیاست جو پچھلے پچاس ساٹھ سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے اس کو دور آیا گیا اتر پردیش میں اور آپ نے اور تو دے دیا اتر پردیش میں مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اختیار جماعت بن کر اپری اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدان سباہ میں پہنچا دیتے تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تیزیب کا تحفظ کی لڑائی کوئی لڑ سکتا تھا مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات دال دی گئی کہ نہیں ہم کو حکومت کو بدلنا ہے آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا صلیخہ عطا کیا جو میں نے سیاست مرہوم قائد سالہ رے ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے اس بات کو آپ کو ذہن نشید کرنا ہے یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں اور ہو سکتا کہ میرے اس تخریر کے بعد تبصرے تنقید شروع ہو جائے گی مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے کہاں ہیں تم لوگ آج کہاں ہیں تم لوگ آج تم کے تمہارے چہرے نظر نہیں آتے جو بڑے بلک بانگ دعوے کر رہے تھے گنگا جمع انی تیزیب کی آج کہاں ہیں تم لوگ نظر نہیں آتے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو مندلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا جو مندلس اتحاد المسلمین نے جو اللہ کے فضل و کرم سے مہرہ اشرام جم کو کامیابیاں ملی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے جو بیہار میں مندلس کو کامیابی ملی وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو جو کل تک بیہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ درتے تھے کتراتے تھے شرمندگی محسوس کرتے تھے آج بیہار کی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مندلس کی راکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں ایوان اسمبلی کی کاروائی کو روک دیا جاتا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بیہار پردیس کے صدر اختر علیمان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے تو مندلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے